ہی فرنڈز ویلکم تو مائی چینل آج میں اپنے کے ساتھ بہت ہی ایزی بلڈ کی ریسپی شیئر کروں گی جی ہاں آپ خود گھر پر بنائیں ٹھیک ہے اور اس سے جو سائٹسفیکشن بھی ہوگی اس کی تو بہت کچھ اور ٹیسٹ بھی بہت مزیکا ہوگا تو ویڈیو اپنے پوری دیکھنی ہے کوئی بھی پارٹ میس نہیں کرنا ٹیپس این ٹوکس ساتھ میں میں نے دی ہی ہے ویڈیو پر سان لائک کرنا ہے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کرنا ہے تو سب سے پہلے باور میں ہم ڈالیں گے میدہ اس میں چلا جائے گا ملک ایگ وائٹ شگر اور فریش ایسٹ اور سالٹ ہے ٹھیک ہے یہ ساری کانٹرٹی یہاں پر سائٹ پر منشن ہے اور اس کو ہم جو ہے وہ گون لیں گے بیٹر آپ کے پاس مشین نہیں ہے تو آپ ہاں سے بھی گون سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اب اس فارم میں آکے ہم اس میں بٹر ایڈ کر دیں گے اور اگین جو ہے وہ اس کو اچھے سے ہم گون لیں گے جب تک کہ یہ بلکل سے سمود ہو جاتی ہے تب تک کے لئے ٹھیک ہے بہت اچھے سے گونن ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ ریسپی بہت ایزی ریسپی ہے اور بزار سلانے کی ضرورت نہیں ہے بیٹر تو یہ دیکھیں اس کنڈیشن میں جو ہے وہ ہمائی جو ڈو ہے وہ اس کنڈیشن میں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب اس کو ہم راؤنڈ شیپ میں کر لیں گے اور اس کو اگین فرمنٹیشن کے لئے ہم اس کو پلوت سے کور کر کے کپڑے سے کور کر کے اور چھوڑ دیں گے آدھے گھنٹے کے لئے اور آدھے گھنٹے کے بعد یہ رائز ہو چکا ہے اب جو ہے وہ اس میں فنگر سے میں نے ہول کر لیے اور اس کو جو ہے اب ہم شیلپ پر ڈال کر اس کو ہاتھوں سے ایسے ٹیپ کریں گے اور اس کو جو ہے وہ ہم تری پارٹھ میں ڈوائیڈ کریں گے اور اگین کور کر دیں گے ویٹ پلوت سے گلے کپڑے سے ٹونٹی فائیو منٹس کے لئے ٹھیک ہے اب اس طرح سے ہم اس کو جو ہے وہ بیل لیں گے آفٹر ٹونٹی فائیو منٹس اس کو ایسے بیل لیں گے لمبائی میں اور اس کے بعد ہاتھ سے ٹیپ کریں گے تاکہ جو بھی بوبلز ہے وہ سارے ختم ہو جائیں اور اس کو ٹن کریں گے فولڈ کریں گے اور اگین جو ہے وہ ہم اس کو ٹو ڈگری پر پری ہیٹنگ جو فرمنٹیشن کے لئے اس کو ہم چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے اگین اس کو جو ہے وہ ہم ایسے بیل لیں گے اور ٹھیک ہے ایسے ٹیپ کرنا ہے آپ نے تاکہ جو بوبلز ہے وہ ختم ہو جائیں اور اس کو ٹن کرنا ہے رول اپ کرنا ہے اور یہاں پہ جی اس کو جو بوٹم ہے وہ پنچ کرنا ہے اور اس سے پریس کرنا ہے اور ٹوست جو مول دس میں ڈال کے اس کو اچھے سے پریس کرنا ہے اور اب جو ہے اس مول کو ہم اگین آور میں ڈال دیں گے فرمنٹیشن کے لئے اور اس کو جو ہے فرمنٹیشن کی دیکھیں یہ اتنا رائز ہونا چاہیے یہ اگین اتنا رائز ہو گئے اب ہم نے جو ہے وہ اس کا جو آون ہے اس کا تیمپریچر سیٹ کرنا ہے جو اپر ٹیوب ہے اس کو 170 ڈگری پہ جو لوگر ٹیوب ہے اس کو 200 ڈگری پہ جو ہے وہ پری ہیٹ کرنا ہے اور اس میں یہ مول ڈال کے 26 منٹ کے لئے بیک کر دینا ہے اور یہاں پہ جو ہماری بریڈ ہے وہ دیکھیں کتنے اچھے سے بیک ہو رہی ہے اور جیسے اس کا اچھے سے کلر آ جائے گا تو اس کے پر جو ہے وہ ٹن فائل سے ہم اس کو کور کر دیں گے تاکہ جو کلر ہے وہ اس کا حراب نہ ہو یا سا سے مسئلہ نہ ہو ٹھیک ہے تو اب اس پوائنٹ پہ آ کے ہم اس کو جب آپ دیکھیں کہ اوپر سے کلر آ گیا ہے تو ایسے کور کر دیں اب جی ٹائم آ چکا ہے کہ ہم اس کو مولڈ کو ہم نکال لیں گریڈی ہو چکی ہے بہت ایسی ریسپی ہے تو لازمی ٹرائی کیجئے گا اور جو ہے وہ ویڈیو جو ہے وہ پسانا ہے تو لائک بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ